راج کی سب سے بڑی خبر اب آپ کو وستار سے بتاتے ہیں کسان آندولن پر صبح سے لے کر دو پہر تک ہنگامے کے بعد کسانوں کو دلی میں گھسنے کی اجازت مل گئی ہے دلی پولیس نے کسانوں کو اجازت دے دی ہے باتچیت کے لیے دلی جا سکیں گے کسان نرنکاری گراؤن میں پردرشن بھی کر سکیں گے کسان پولیس کمیشنر کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے یعنی کہ کل سے جو کسان لگاتار دلی میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے دلی میں اپنا ویروت درج کرانے کی کوشش کر رہے تھے اب ان کو دلی پولیس کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ دلی میں آ سکتے ہیں دلی میں پرویش کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے ایک ستھان نرداریت کیا گیا ہے آؤٹ ایرنگ روڈ پر نرنکاری گراؤنڈ ان کے لیے نرداریت کیا گیا ہے جہاں پر پہنچ کر وہ اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ شانتی پون طریقے سے وہ اس گراؤنڈ میں جا سکتے ہیں یعنی کہ دلی کی سڑکوں پر ہو ہنگامہ نہیں ہوگا دلی کی سڑکوں پر ویروت پرویشن کسان نہیں کر پائیں گے یہ تمام شرطیں ہیں جس کے بعد کسانوں کو دلی میں آنے کی اجازت دے دی گئی ہے ہریانہ سرکار نے بھی اس وصلے کا سواگت کیا ہے ہریانہ سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کسان سیدھے کیندر سرکار سے بات کریں کسان نیتاؤں سے باتچیت کے بعد دلی پولیس نے ان کو پیسفل پروٹیسٹ ہول کرنے کو پرمٹ کر دیا ہے اور اس کے لیے جو بوراڑی میں نرنکاری گراؤنڈ ہے اس کو نردھارت کیا گیا ہے بس ان سے یہ اپیل ہے کہ شانتی بنائے رکھیں تاکہ کسی اور کو کسی طرح کی سمسیاں نہ ہو تو پولیس نے یہ صاف کر دیا ہے کہ شانتی بنائے رکھیں آپ کو اجازت دی گئی ہے آپ بوراڑی میں نرنکاری گراؤنڈ میں آ کر رکھ سکتے ہیں اپنی بات کہنے اور اپنا ویروت درج کرا سکتے ہیں لیکن شانتی پھون طریقے سے دو تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے دلی پولیس کی طرف سے اجازت دی گئی ہے اور کسان اب دلی آنے کی تیاری میں لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں ہریانہ کے بھیوانی میں پردرشن کے دوران حاصل ہوا ہے پرک سے کچل کر ایک پردرشن کاری کی موت ہو گئی ہے ٹرک کو ہٹانے کے دوران کچلا گیا ہے پردرشن کاری جیہا کسان کی موت ہوئی ہے پردرشن کر رہےں کسان کی موت ہو گئی ہے ٹرک کے کچلنے کی وجہ سے ٹرک کے ڈرائver کے خلاف پولیس نے کس درج کر لیا ہے جیہا یہ وہ کسان ہے جو پردرشن کرنے کیلئے سڑک پر اترے ہوئے تھے لیکن ٹرک کے نیچے آ کر ایک کسان کی موت ہو گئی ہے پردرشن کاری کسان کی موت ہوئی ہے اور اس بیچ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ کسان آندولن پر سیاست بھی تیز ہے راہل گاندھی کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں راہل گاندھی کہہ رہا ہے کہ سرکار کو کسانوں سے بات کرنی چاہیے اور کسانوں کی بات ماننی ہوگی راہل گاندھی کہہ رہا ہے کہ کسانوں کی بات سرکار کو ماننی ہوگی کالے کانون کو واپس لینا ہی ہوگا کسانوں کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں دلی میں کسانوں کے آندولن پر بڑی خبر یہ ہے کہ کسان دلی کے جنترمندر پر پردرشن کے لیے اڑے ہوئے ہیں سنگو بارڈر سے آئے کسان گھراری جانے کو تیاد نہیں ہے سنگو بارڈر پر کسانوں نے آگے کی رنیتی پر بیٹھک کی ہے ابھی سنگو بارڈر پر ہی کسان ڈٹے ہوئے ہیں ہزاروں کی سنکیا میں یہ کسان یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہمارے سیوگی راہل ڈباس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے ان کا رخ کرتے ہیں راہل اس وقت کا کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے دیکھیں تصویریں دیکھئے کیونکہ دلی پولیس کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آپ آ سکتے ہیں لیکن آپ کو سرکشا کے گھیرے میں نکلنا ہوگا اور آپ نے رنگکاری میدان پہنچ سکتے ہیں لیکن جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک پہلے تو آپ کو لوگ نظر آئیں گے پردرشن کاری کسان نظر آئیں گے اور اس کے بعد کم سے کم یہاں سے چھ سے ساتھ کلومیٹر لمبا ٹرافک جام ہے جہاں پر صرف کسانوں کے ٹریکٹر ہے کسانوں کی ٹرولیا ہے باقی کوئی بھی آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا کسانوں نے جو بھی گھوشنا کی ہے یہاں پردرشن سل کو بنا دیا گیا اور کہا ہے کہ ہم ایک دن تک یعنی کل تک یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ کسانوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر وہ نرنکاری گراؤنڈ چلے جائیں گے تو دلی کے ایک کونے میں ہو جائیں گے ان کی سپلائی لائن ختم ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر ہریانہ سے پنجاب سے ان کے پاس کھانے کا سمان پہنچ رہا ہے اور باقی سمان پہنچ رہے ہیں اور کسانوں نے کہا ہے کہ ہم اس ہائیوے کو چھوڑیں گے نہیں اس ہائیوے کی سچیویشن سمجھئے کہ سونی پت پانی پت امبالا ہوتے ہوئے یہ ہائیوے نہ صرف دلی کو جوڑتا ہے ہریانہ سے پنجاب سے بلکہ ہیماچل اور جمہو کشمیر کا راستہ بھی یہی سے نکلتا ہے اور اس میں اگر کسان ڈٹے رہتے ہیں تو دلی کا خاصہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اس ہائیوے سے اگر دوری کی بات کریں دس کلومیٹر کی دوری پر آجادپور منڈی ہے جہاں سبجی اور فل پہنچتے ہیں دلی کی سب سے بڑی منڈی ہے دودھ کی سپلائی بھی اسی چینل کے تھوہ ہوتی ہے یعنی اسی سڑک کے تھوہ ہوتی ہے تو یہاں پر کسانوں نے کہا ہے کہ ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہم یہی رکھنے والے ہیں سید عمر حسین ہمارے سیوگی ٹکڑی بارڈر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سید وہاں پر کیا خبر آپ کو مل رہی ہے دیکھیں دو تین چیزیں میں آپ کو سمجھا لیے کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر کسان جو ہیں جو ان کے ساتھی لوگ تھے کہ گاڑی مول کر کے واپس آ رہے کسان کسان اب کہہ رہے ہیں کہ ہم گاڑی مول کر کے واپس جائیں گے جب تک ہمارے پورے ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تب تک ہم مومنٹ نہیں کریں گے تو کچھ اس طرح سے دیکھیں اپوزٹ روڈ پر بقاعدہ گاڑی لے کر کے کسان آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسری طرف میں آپ کو تصویروں میں دکھانا چاہوں گا دوسری طرف جو پولیس کا عملہ ہے وہ یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ کون کو ان سے کسان آگے جا رہے ہیں اور یہاں پر اجازت نہیں دی گئی یہ پایدل بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کسی کو بھی آگے پایدل جانے کی اجازت نہیں ہے صرف اور صرف گاڑیوں سے جانے کی اجازت ہے لیکن کسانوں نے اب واپسی کا رخ لے لیا ہے دیکھیں آپ یہ کسانوں نے واپسی کا رخ لے لیا ہے اور یہ واپس جا رہے ہیں جب تک ان کا کہنا ہے سارے کسان کے لوگ ہمارے جتے بھی لوگ آئیتے ساتھ میں وہ سب نہیں ہوں گے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے تو اس طرح کی سیچویشن بنی ہوئی ہے یہ وہ روڈ ہے جو کی کافی امپورٹنٹ روڈ ہے ہائیوے اور خاص طور پر روتک روڈ ہے دیکھئے تمام کسانوں کے واپس ہونے کے بعد اب پولیس والے بھی واپس انہی کی طرف مومنٹ کر رہے ہیں تو کل ملا کر کے ابھی ٹکری پر ٹینشن ختم نہیں ہوا ہے ٹکری پر لگتار ٹینشن قائم ہے اور یہ یہی وجہ ہے کہ ابھی یہ لوگ یہاں سے مومنٹ نہیں کرتا رہے ہیں سید آمیر حسین آپ نظر بنا کر رکھئے اور بھی اپڈیٹ کیلئے آپ کے پاس آئیں گے راہل ڈباز بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راہل آپ بھی نظر بنا کر رکھئے آپ کے پاس بھی اپڈیٹ کیلئے آئیں گے بہرحال بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا لیکن بتا دیں کہ دلی آنے کی اجازت پولیس کی طرف سے کسانوں کو مل گئی ہے لیکن ایک بار کسان دلی میں انٹر ہو جائیں گے اس کے بعد جو حالات ہوں گے کیا اس کے لیے دلی پولیس تیار ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ دیکھیں اب کسانوں نے کہا ہے کہ وہ اب وہ جگہ جہاں پر انہیں جانے کی اجازت دی گئی ہے وہاں نہیں جائیں گے وہ جنتر منتر پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پر پہنچ کر وہ پردرشن کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں لیکن اس بڑی خبر پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے ہر اپ ڈیٹ لگتار آپ تک پہنچاتے رہیں گے